بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تعریف متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گڑے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے یہ جو چھے جج صاحبان ہیں ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں آدھے سے زیادہ وقت دن کے وہ نشے میں رہتے ہیں اور ایسے جج صاحب بھی ہیں جن کے پاس غیر ملکی شہریت ہے وہ جج کیسے ہو سکتے ہیں ان کا خاندان غیر ملکی شہریت رکھتا ہے ہمارے ہاں اب ان چھے جج صاحبان کے بارے میں اس طرح کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ یہ جو چھے جج صاحبان ہیں ان میں پانچ جج صاحبان ایسے ہیں جن کے بہت قریبی رشتدار پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کی رشتدار ہیں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اس پر اس ویڈیو میں بات کریں گے اور صرف کیا ان جج صاحبان کی جانب سے جو ایجنسیز کی بات کی گئی ہے کیا صرف ایجنسیز یا ان کے کام کرنے والے ان کے افسران ذمہ دار ہیں یا پھر ذمہ دار کوئی اور بھی ہے اس پورے معاملے میں کوئی اور بھی ذمہ دار ہے اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور عمران خان صاحب نے صورتحال پر ردعمل دیا ان کے ردعمل کی بھی بات کریں گے درخواست آپ سے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے گھنٹی کا بڈن دبائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اب اس ویڈیو کے موضوعات پر دونوں پر کہ یہ جج صاحبان نشے میں رہتے ہیں ان میں سے ایک جج صاحب اور کیا کچھ کرتے ہیں اس کی بات کریں دیکھئے ہوا یہ کہ ایک بھونچال تو مچا بھلے سوشل میڈیا پر میڈیا پر ہم نے کسی بھی چینل پر ڈھنگ سے اس بارے میں کوئی خبر نہیں دیکھی ایک آج جگہ ٹکرز چلے کچھ چینلز کی ویب سائٹ پر برائے نام خبریں آئیں اور جو خبر میں اتنا کچھ ہے یعنی ایک خط ہے جج صاحبان کا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ممبران کے نام اس میں وہ تمام باقیات ہیں جن سے جج صاحبان گزرے ہیں ان کے رشداروں کو تشدد کا رشانہ بنایا گیا گھر پر کراکر پھینکے گئے اس کے علاوہ دھمکیاں وغیرہ دی گئیں یہ سب کچھ ہوا یہ ہے پھر اس کے بعد ججز کے مطالبے ہیں اور پھر اس کے بعد ججز کے دو این ایکسس میں اے اور بی لگے ہوئے ہیں جن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اس سے پہلے کیا کیا کچھ کر چکے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چینلز یہ تمام خبریں بتاتے لیکن برائے نام برائے نام معلومات ہیں چینلز پر اب کچھ صحافیوں نے البتہ بڑا زبردست رد عمل دیا ہے جیسے ایک صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان موزد جد صاحبان نے اگر پہلے یہ معاملہ سابقہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے علم میں لایا تھا اور جناب بندیال صاحب کا جھکاو ایک بخصوص سیاسی جماعت کی جانب اظہر منہ شمس تھا لیکن اس کے باوجود اگر بندیال صاحب نے بھی ان موزد جد صاحبان کے الزامات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس پر کوئی تفتیش نہ کروائی تو یہ از خود ایک عقلی دلیل ہے کہ الزامات غلط ناجائز اور بھونڈے ہیں تو یہ جو بندیال صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہامی جج ہیں یہی بندیال صاحب پی ٹی آئی کی جب حکومت گئی تھی تو تمام ان کے گھر پر جمع ہوئے جد صاحبان اور پھر اس کی بات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے تو یہ جو از خود عقلی دلیل کی بات کر رہی ہیں اور غلیدہ فاروقی صاحبہ بات کر رہی ہیں اس کا پھرابند ناظر لگا سکتے ہیں آگے کہہ دیئے ہیں موزد جد صاحبان کا خط ہائی کورڈ بعد میں پہنچا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی پاس پہلے پہنچ گیا ایسے کیسے اول تو یہ معلومات ہی غلط ہیں غلیدہ فاروقی صاحبہ کی خط جو ہے وہ سامنے لے کر آئے عدیل سرفراز صاحب اور عدیل سرفراز صاحب سپریم کورڈ آف پاکستان کے کو کور کرنے والے ریپورٹر ہیں اور بہت اچھے صاحبی ہیں تو ایک بنیادی طور پر غلیدہ فاروقی صاحبہ یہ معلومات غلط دے رہی ہیں دو جب آپ پوچھتی ہیں ایسے کیسے تو وہ جو عمران خان پہ حملہ کرنے والا نوید تھا اس کا بیان چینلز پر بعد میں چلا اور آپ اور کچھ اور صحافیوں کے پاس پہلے پہنچ گیا ایسے کیسے پھر اس کے بعد غلیدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ کہہ دی جب سے ایک حالیہ مصطافی ہونے والے جج کا احتساب مانگا گیا اسی قماش کے دیگر جج صاحبان کی بظاہر نیندیں حرام ہو گئیں یعنی یہ جج صاحبان کے بارے میں لینگویج استعمال کرنے کا طریقہ دیکھی لفظوں کا استعمال اور حمد دیکھی اور یہ کر جائے باقی صحافی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ گرفتار بھی ہوں گے اور انہیں نتائج بھی بھگتنا ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے ایسے خط دیگر کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو سکتے ہیں جنہیں خطرہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے جو ان کے دباؤں میں نہیں آتے غریدہ فاروقی صاحبہ کیا رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں دباؤں میں نہیں آتی اور ہر قماش کے کالے کرتوت کا علم رکھتی ہیں مبینہ طور پر موازز زچ صاحب بابر ستار ان کی پوری فیملی امریکی شہری ہے کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک امریکی شہری کیسے پاکستان میں جج بن گئے آپ کا دماغ سلام ہے آپ کو پہلے آپ کہتے ہیں مبینہ طور پر یعنی یہ ریپورٹڈ ہے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ امریکی شہری کیسے پاکستان میں جج بن گئے پھر آگے وہ کہتے ہیں اور اس کا ثبوت لائی آپ مبینہ طور پر کیا ہوتا ہے وہ کون سے جج صاحب ہیں جن کے متعلق مبینہ طور پر مشہور ہے کہ آدھا وقت تو وہ نشے میں رہتے ہیں تو غریدہ فاروقی صاحبہ کو اتنی معلومات آدھا وقت جج صاحب کیا کرتے ہیں کیسے ہیں کہاں سے ہیں ایک بات اور پھر جو جج صاحبان نے کہا تو کیسے ہیں کہاں سے پھر وہ کہتے ہیں جج صاحب محسن اختر کے یعنی کے خلاف تو بدنوانی اور غیر اخلاقی حرکات کی بنا پر پہلے ہی تحقیقات سپریم جیوریشل کاؤنسل میں ہیں ان کا تعلق اسلام آباد کے بہت بڑے قبضہ مافیا سے ہے پھر انہوں نے ایک اور جج صاحب پر ایک الزام لگا دیا کہ وہ قبضہ مافیا کا بھی حصہ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ پھر کہتے ہیں ان چھے میں سے کتنے جج صاحبان ہیں جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بھرتی شدہ ہیں یہ جج صاحبان کب سے جج ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے پھر آگے کہتے ہیں ان چھے میں سے کتنے جج صاحبان ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف واضح جھکاؤ رکھتے ہیں اور بظاہر ایک سیاسی شخصیت کو قانون سے باہر جا کر ریلیف دلوانا چاہتے ہیں ابھی نواز شریف کو ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ ائرپورٹ پر موجود تھی ابھی نواز شریف کے بیٹوں کو ریلیف ملا ہے اسحاق دار کو ریلیف ملا ہے مریم نواز شریف کو ریلیف ملا ہے اور غریدہ فاروقی صاحبہ کو ریلیف کہاں نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے یہاں تو اپنے جج صاحبان کو یہ جملے کہتے وہ سنا کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے بگ باؤس سب دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے جج صاحبان کو کہتے ہو سنا تو غریدہ فاروقی صاحبہ کی لوجک اگین فلورڈ ہے پھر آگے کہتی ہیں شاکت صدیقی کے بعد بظاہر ان تمام کا حوصلہ پڑھ گیا کہ جج کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تو شاکت صدیقی صاحب تو بے گناہ ثابت ہو گئے تو پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا آگے کہتی دنیا کے قانون میں برڈن آف پروف الزام لگانے والے کے پاس ہے شاید اسی لئے چھ جج صاحبان اپنے الزام کا جولیشل ٹرائل نہیں بلکہ کمیشن مانگ رہے ہیں جہاں روزانہ محض میڈیا سرکس لگے اور کچھ اور مقاصد حاصل ہوں کیا یہ محض میڈیا سوشل میڈیا کی اس خط کو لکھوایا ہے یہ بھی سوال کیا غلید فاروقی صاحبان پھر آگے اب وہ مطالبات کرتی ہیں کہتی ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی اور باکردار بیوروکریٹس اور سرکاری اہدداروں کا ایک پینل بنائے جو ان الزامات کی تحت تک پہنچے ہیں بیوروکریٹس نے ابھی کیا کیا الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ بیوروکریٹس یہ کریں پھر اس کے بعد آگے کہتی ہیں ان جج صاحبان نے اپنا رجحان بتا دیا کہ وہ کس سیاسی شخصیت کے مقلد ہیں اس لیے ان چھے کے چھے جج صاحبان کو تحریک انصاف اور نومائی سے جڑے تمام کیسے سے الہہدہ کیا جائے جب یہ جج صاحبان میاں نواز شریف کو ان کے بیٹوں کو ان کی بیٹی کو ان کے سمدھی کو ریلیف دے رہے تھے تو کیا ان کا مائنڈ مسلم لیگ نون کا تھا اب ان کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے پھر آگے کہتی ہیں سب سے اہم پہلو یہ دکھا جائے کہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے ڈیڑھ سال پرانے گڑے بردے اکھارنے کی آج کیا ضرورت آن پڑی کیا اس کی وجہ ایک مخصوص سیاسی شخصیت کا نومائی کا ٹرائل اور ملٹری کورٹ کے حق میں حق میں آنے والا فیصلہ تو نہیں آپ کو کیسے پتا کہ ملٹری کورٹ ٹرائل کے حق میں فیصلہ آئے گا آپ کو کیسے پتا ابھی جو آپ پوچھ رہے ہیں ایسے کیسے تو اب آپ بندہ آپ سے پوچھے ایسے کیسے تو غریدہ واروخی صاحب خود جو گرہا کھود رہی ہیں اس میں گر رہی ہیں اپنی لوجک کے ساتھ ایک اور بات کرتی ہیں ایک اور اہم بات یہ کہ اب یہ کیس جلدی نمٹایا جائے ان چھے جج صاحبان سے کہا جانا چاہیے کہ اپنے الزامات الزامات ثابت کریں اگر جج صاحبان ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں اچھا بھی دیکھئے گا جملہ ہم لفظے اگر اگر جج صاحبان الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ان سب کو اہدے سے فارغ کر کے جیل میں ڈالا جائے ایسی غیر ذمہ داری ان اہددالوں سے بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے اور اس بات کی قدعی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ مزید لوگ بھی کلٹ بن کر ریاست پر حملہ آور ہوں اب یہ فیصلہ بھی دے دیا کلٹ بن کر پھر آگے کہتی ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے غریدہ فاروقی صاحبہ یہ بتا رہی ہیں اب اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے جو جج صاحبان نے لکھا اس کی مطابق خفیہ ادارے کے اہلکار لیکن نہیں جو جج صاحبان نے لکھا اس کی مطابق بزید لوگ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چیف جسٹس کو دو بار لکھ کر اور وہ لکھا ہوئی انہوں نے شامل کیا اپنی تحریر میں ہم اپنے چیف جسٹس کو دو بار لکھ کر بتا چکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آمیر فاروق صاحب بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ ان کے جج صاحبان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا آمیر فاروق صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیا کیا جا رہا تھا پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے والے جو چیف جسٹس تھے آتھر من اللہ صاحب ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے خفیہ ادارے کے سربراہ سے بات کی ہے تو پھر آتھر من اللہ صاحب نے جو بات کی تھی اس کے بعد اس میں کارروائی ہونی چاہیتی نہیں ہوئی اس بارے میں بھی دیکھ لیجئے کہ دوسری ذمہ دار شخصیت وہ بھی بنتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندیال صاحب سے ملاقات کی بندیال صاحب کو یہ تمام باتیں بتائیں کچھ نہیں ہوا ہم نے اجازالحسن صاحب سے بات کی ان کو یہ تمام باتیں بتائیں کچھ نہیں ہوا ہم نے سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اسی دن ملاقات کی جس دن ہم نے ملاقات کی تھی بندیال صاحب سے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو تو ان جج صاحبان نے متعدد شخصیات کو بتایا بار بار بتایا کچھ نہ ہونے پر وہ یہ خط لکھنے پر مجبور ہوئے تو عدالت کی یہ تمام شخصیات ذمہ دار ہیں کہ ان کو بتایا جاتا رہا جج صاحبان کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے لیکن ان شخصیات میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں حیران کن ہے جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نون لیگ کے لوگ یا یہ جو غریرہ فاروقی صاحبہ نے کیا یا کچھ اور جج صاحبان کر رہے ہیں کچھ اور صاحبی صاحبان کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ وقت میں ان جج صاحبان کو ابھی تو کہا جا رہا ہے نا یہ جھوٹے ہیں یہ کرپٹ ہیں جس سے محسن اختر قیانی صاحب کے حوالے سے عطا تارور صاحب نے پہلی بھی ایک پریس کانفرنس کی دی اس کی بھی کلپ چلنا شروع ہو گئے کہ ان کے پاس 1.8 بلین کے اصاصے وغیرہ ہیں ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی میں یہ حصے دار ہیں یہ تمام باتیں بھی اگر ہو رہی ہیں تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کو ابھی کہا جا رہا ہے جھوٹا کرپٹ پی ٹی آئی کا حامی ہمارے ہاں جو پیٹن چلتا اس کے مطابق ان لوگوں کو جلد کافر اور قادیانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کی کیس میں یہ بھی بہت بہت ممکن ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا اس معاملے پر رد عمل پاکستان دریقین صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب نے اس معاملے پر رد عمل دیا ان کے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ان کا رد عمل آیا ہے ممکنہ دور پر اسے عروف حسن صاحب نے لکھا ہوگا لیکن عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ پبلک کیا گیا وہ کہتے ہیں ستائیس برس پہلے پاکستان دریقینصاف نے ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہی آزاد عدلیہ پر استوار ہوتی ہے گزشتہ کئی برسوں کے دوران ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے قانون کی ڈھٹائی سے دستور اور قانون سے انحراف کیا گیا اور آئین کو تاراج کرنے کے ساتھ ساتھ نہایت دیدہ دیلیری سے نیچہ دکھایا گیا جس سے عدلیہ کی بچی کچی ساکھ اور اس کے اختیار اور حیثیت کا بھی جنازہ نکل گیا چنانچہ ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے ان چھے بہدر جس کا خیر مخدم کرتے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم جیوڈیشل کانسل کے عراقین کے نام اپنے خط کے ذریعے آلہ عدلیہ کی نہایت تشویشناک کیفیت سے پردہ ہٹ آیا ہے یہ خط اپنے دو عدد منسلکہ جات کے ذریعے خفیہ ایجنسیز کی جانب سے پوری ڈھٹائی سے عدالتی معاملات میں شرمناک مداخلت کو ریکارڈ پڑھ لاتا ہے جو ملک میں عدلیہ کی آزادی کے خلاف ایک نہایت افسوسناک اور قابل مزمت فرد جرم سے کسی طور پر بھی کم نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ گزشتہ دو برس کے دوران جس انداز میں ججز کو ڈرات ہم کھا کر انہیں سیاسی بنیادوں پر فیصلے جاری کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا ہے اس سے ان ججز کے فیصلوں اور عدالتی امور میں شفافیت کے پورے عمل پر انگنت سوالات سر اٹھاتے ہیں مزید یہ ہے کہ اس پورے عمل سے ریاست کے بیانی کی صحت اور نومعی کے واقعات اور نتائج کی حقیقت جن کے پسے منظر میں بانی شیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی امارت پر باقاعدہ ایک یلغار کی صورت میں نیم فوجی دستوں کے ذریعے ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا اور ان سے کی جانے والی بدسلو کی کار فرما ہے کہ حوالے سے بھی نہایت سنجیدہ سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آخر میں لکھتی ہے میں اس کے دو پیراگراف سکپ کر رہا ہوں چنانچہ یہ ناگزید ہے کہ سپریم جنیشل کامسل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے معزز جج صاحبان کی جانب سے لگائے جانے والے نہایت سنجیدہ الزمات کی ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور ان ہزاروں سیاسی قیدیوں کے لیے سہولت اور انصاف کی فراہمی یقینی منائے جو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں قید ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے اسی نویت کے موقف پر قائم رہے ہیں اور اب بھی ان کا موقف ایسا ہی ہے جسا روح حسن صاحب نے بیان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے انصاف چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں سوشل میڈیا پر وہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ آیا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کو چاہیے تھا وہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر آتے پریس کانفرنس کرتے اس معاملے کو اٹھاتے اور نہ صرف یہ کہ ابھی پریس کانفرنس کرتے اس معاملے کو اٹھاتے بلکہ سپریم کورٹ جاتے وہاں پر میڈیا سے بات کرتے اور اس پریشر کو بھرپور انداز میں بیلڈ کیا جاتا جس انداز میں عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی کے ساتھ پریشر بڑھاتے تھے بلڈ کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اس معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کرنے میں ناکام رہی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سوپر ہائیوک کراچی پر یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ امارتیں ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی بہریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بلکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے لئے انصار کون ہیں یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد میرے ساتھ پہنچ گئی تھا آغا صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد کو ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت عالی شان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے اللہ ہمیں تعفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے جی تاریخ صاحب یہاں کی سب سے پہلے کوئی سے منظر توڑا سے میں آپ کو خلاصتا بتا رہا ہوں یہاں پر جب ہمارا ہوا 1996 میں 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میرے پہتے ٹھیک تو تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک صبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے ٹھیک تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم چھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زیماری ہماری سر پر نہیں تھے تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک دوچ ہے ہم پر ہم ایک عظیم دینی درسگاہ بنایا ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عاصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تبارہ و تعالی اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھے منزلہ پر مشتمل ہے اس کی چھے منزلہ ہمیں چھے سٹوریز جی تو ہم سے جتنے ہو سکتے ہیں ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تبارہ و تعالی ان لوگوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن اللہ نے نوازا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر ایک کی خلاص ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چھے منزلہ یہ حصہ ہے جی اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز بھی ان کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گے کم از کم تقریبا ہم دو ہزار کلوبا کو یہاں پر قیام فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیادیوں کی کہتا ہوں آج 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 مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائے اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریبا پچیس کروڑ پہ اس کے لاغت ہیں اندازہ ابھی جو لگا ہے تین کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے اور مجھے بتائی یہ جو یہاں پر چھائمانزلہ امارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے یہ تقریبا چوالیس ہزار فٹ پر ہے چوالیس ہزار فٹ پر ہے ٹھیک اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک یہاں پر پورا ادارہ تقریبا نو اکڑ پر مشتمل ہے نو اکڑ پر پہلے جو پندرہ اکڑ تھے اب نو اکڑ پر ہے ٹھیک تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بساوقات سب کچھ تو ہم ذمہاری پر نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں بساہ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ کاری چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہوں کو بھی جزے خیر دیں دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر شکریہ سلام علی